آئے کچھ عرصہ کے بعد پچھا تلا کعب اللہ کو پیارے ہو گئے دوبارہ سفر کیا وہاں پہنچے حتی کعب کے بیٹوں سے بات ہوئی کہا نبوت کی نشانی تمہارے پاس ہے کہا جی ہے کہا وہ چادر مجھے دے دو بیس ہزار دیرم تک بات گئی حتی معاویہ نے بیس ہزار دیرم دیئے نبی کی چادر لئی واپس آئے نبی کی چار نشانیاں آپ کے پاس ہو گئی حضور کے بال مبارک نبی کے ناخن مبارک نبی کا کرتہ مبارک نبی کی چادر مبارک فلمہ حضرتہ الوفات او سال بنیہ این یکفن فی سیاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم البدایہ ون نہایہ میں علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی اور دیگر محرقین نے لکھا ہے جب آپ کی وفات کا وقت آیا آپ نے اپنی بیاد میں پیچھے والوں کو وسیعت کی جب مجھے قبر کی بطال میں اتارنے لگو یہ میرے نبی کے بال مبارک میں نے زندگی میں سنبھال کے رکھے یہ میرے نبی کے ناخن مبارک ہے یہ میرے نبی کی چادر مبارک ہے مجھے قفن کی چادر بعد میں دینا مصطفیٰ کی چادر پہلے میرے جسم پہ ڈال دینا ان میرے نبی کے تراشوں کو لو نبی کے ناخنوں کو لو فجعلوہا فی عینی و سمعی وعوزونی وعنفی ان بالوں کو میری آنکھوں کا کجلا بنا دینا نبی کے ناخنوں کو میرے ہونٹوں کی زینت بنا دینا میرے سجدے کی جگہوں پہ نبی کے بالوں کو سجا دینا اللہ سے امید کرتا ہوں نبی کے ان موہ مبارک اور ان تراشوں کی برکت سے رب میرا معاملہ آسان فرمائیں گے آپ کی وسیعت کے مطابق سن اکسٹھ ہجری کو سن ساٹھ ہجری کو آپ کا انتقال ہوا دمشق کے اندر آپ کا مزار بنا آپ کی وسیعت پہ عمل کیا گیا اس وقت سے لے کر آج تک نبی کی نشانیت جسم پہ رکھ کر معاویہ سویا پڑا ہے اللہ کی قسم اہل سنت والجماعت نبی کی چاتر کا انکار نہیں کرتے جو علی پر آئی جو فاطمہ پر آئی جو حسن پر آئی جو حسین پر آئی میرا اور میرے بڑوں کا عقیدہ ہے نبی نے چاتر لے کے کہا علی نیچی آؤ حسن نیچی آؤ حسین نیچی آؤ فاطمہ نیچی آؤ اور دعا کی اللہمہ آلائی اہلو بیٹی فضعب انہم الرجسہ وَتَحِرُهُمْ تَتَحِيرًا میرا اور میرے بڑوں کا عقیدہ نبی پاک ہے نبی کی چاتر پاک ہے اس پاک چاتر کے نیچی آنے والے علی بھی حسن بھی حسین بھی فاطمہ بھی پاک ہے تو یہ چاتر اگر پاک ہے تو اب یہاں دیکھ یہ ناخن کس نبی کے ہیں یہ بال کس نبی کے ہیں یہ چاتر کس نبی کی ہیں جو چاتر ادھر آئی اسی نبی کے ناخن ادھر آئے اسی نبی کے بال ادھر آئے اسی نبی کی تتہیر رضا ادھر آئی اور معاویہ اس وقت سے لے رہ کر آئی تک نبی کی چاتر تلے آرام کر رہے ہیں قیامت کا دن ہوگا يَبْعَثُ اللَّهُ تَعْلَى مُعَاوِيَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ رِدَاهُمْ مِن نُورِ الْإِمَادِ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُو احشَرُونَ کَمَا تَمُوتُونَ وَتَمَوتُونَ کَمَا تَحْيَوْنَ جیسے زندگی گزاروگے ویسے موت آئے گی جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤگے کوئی تلاوت کرتا دنیا سے جائے گا قیامت میں کاری بن کے اٹھے گا حاجی حج کے لباس میں اٹھے گا کاری قرات کے لباس میں اٹھے گا مفسر تفسیر کے لباس میں اٹھے گا مہتیس حدیث کے لباس میں اٹھے گا اور زکاة والا اپنی زکاة کے لباس میں اٹھے گا حاجی اپنے لباس میں اٹھے گا میں قربان جب معاویہ جب تیری باری آئے گی حشر کا میدان ہوگا اگلے پچھلے سب تکھیں گے آپ اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے لباس میں اٹھیں گے نبی کے ساتھ کس کس نسبت کو کھولو میں نے ابھی آپ کو ایتر کی خوشبو سمگائی ہے یہ نبی کے ساتھ نسبتیں ہیں ایک طرف سے میں نے سنا ایک شخص کہنے لگا حرد معاویہ کو نبی نے بدعا دی بدعا دی کہ تُو میرے پاس آئے وہ کھانا کھا رہے تھے حرد معاویہ کو نبی بلا رہے ہیں معاویہ آئے نہیں حضور نے کہا آیا کیوں نہیں کسی نے کہا یا رسولہ وہ کھانا کھا رہے ہیں کہا بتایا نہیں تھا نبی بلا رہے ہیں اس نے کہا جی بتایا تھا حضور نراز ہوئے اپنے بدعا دے کے کہا جات تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے میں نے کہا پگلے کہاں سے پڑھا ہوا اللہ غائب تھا کہتا ہے تاریخ سے پڑھا میں نے کہا کس نے لکھا آگے کام غائب ہے یوں تاریخ کے گندے چیتروں کے لیا نبی کے صحابی پہ اعتراض کر دیا جب میں نے حدیث کو دیکھا تو مجھے اصل وجہ مل گئی کہ وہ دعا ہے کیا تھی وہ واقعہ ہے کیا وہ واقعہ یہ تھا نبی سفر کر رہے ہیں سواری پہ سوار ہیں آپ کے ساتھ پیچھے حلت معاویہ بیٹھے ہوئے آگے نبی ہیں پیچھے معاویہ ہے آگے نبی ہیں پیچھے معاویہ ہے سواری پہ سوار ہے اب توجہ رکھنا درہا آپ سے سوال کرتا ہوں اجنیا والا کے غیرت مند مسلمان بھائی فرقہ واری یہ ذہن سے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے جواب دینا جو آگے بیٹھا ہو اس کا کون سا حیثہ پیچھے والے کے کون سا حیثے سے ملتا ہے آگے والے کی پشت و کمر ہوتی ہے پیچھے والے کا سینہ ہوتا ہے پیچھے والے کا سینہ ہوتا ہے اب حدیث سنو کانا معاویہ رادی فن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے ردیف تھے ردیف کہتے ہیں جو سواری میں پیچھے سوار ہو اسی دوران چلتے چلتے حضور نے کہا معاویہ ما یلینی من کا تیرے جسم کا کون سا حیثہ محمد کے کون سے حیثے سے ملا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے مہر نبوت کہاں تھی آئے آئے مہر نبوت دونوں ہمہ سے بولو بھئی اور ڈر کے نہیں بولو بھئی ہمہ سے بتاؤ دونوں میں ذمہ دار ہوں حوالے کا دونوں کندوں کے درمیان مہر نبوت نبی کی کمر ووزانا ان کا وزرک ووزانا ان کا وزرک نبی ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا ہم نے آپ کی کمر کا بوجھ ہلکا نہیں کیا رب جی سے بیان کرے وہ کمر نبوت وہ مہر نبوت پیچھے ہرت محاویہ ہے کہا باتا نہیں یا رسول اللہ میرا پیٹ میرا سینہ وہ آپ کی پشت اور کمر کے ساتھ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم مملہو علم و حلومہ اے اللہ جو سینہ تیرے نبی کی پشت کے ساتھ لگا ہے اس سینے کو علم سے بھار دے علم سے بھار دے علم سے بھار دے علم سے بھار دے اغیار کو کچھ اور سوچا انہوں نے نبی کی حضرت معاویہ کی اس فضیلت کو تانے میں بیان کر دیا یہ حقیقت ہے تاریخ کی اور حدیث کی کس نسبت کو چھیڑوں رحمت والے آقا تشریف فرما ہے حتیر باز ابن ساریہ راویہ ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم علم معاویہتا الكتابا والحسابا وکہ العذابا اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم اتا کر انہیں حساب کا علم اتا کر وکہ العذابا اے اللہ انہیں عذاب سے بچانا میرے نبی نے اسی طرح کی دعا حضرت علی کو دی جب یمن کا گورنر اور حاکم بنا کے بیجا حضرت علی کو گو یمن کی طرح بھیجا حضور بیج رہے ہیں پیچھے دعائیں کر رہے ہیں اللہم ثبت لسانہ اے اللہ علی کی زبان کو ثابت قدم بنا مضبوط بنا وحدی قلبہ ان کسی نے کو ہدایت سے کھول دے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے نبی نے کہا اللہم علمہ الكتابہ اے اللہ انہیں کتاب کا علم اتا کر عبداللہ مفسر قرآن بن گیا جس نبی کی دعائیں ادھر ہیں اسی نبی کی دعائیں ادھر ہیں اس لئے اگر ان کو ماننا ہے تو ان کو بھی یہ ایمان کا تقاضہ ہے کوئی فرقہ باریت کوئی نفرت محبت کا پیغام پیار کی بار سب کو مانیں جس جس کی نبوت سے نسبت ہوگی بس وہ ہمارے ایمان کا حصہ تاریخ کی ہر وہ بات جو ان کی شان میں آئے قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ تو قبول کریں گے اور تاریخ کی کوئی ایسی بات جو ان کی شان میں تنقیز پیدا کریں ان کے اوپر اعتماد کو اٹھائیں قرآن و حدیث سے تکرائیں ہم اس تاریخ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے اسی پہ یقین کریں گے جو رب فرماتا ہے یا رب کا محبوب محمد فرماتا ہے بس یہ اصول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک تو نہیں گے آپ تیسرا حصہ شروع کرلو اس کو درمیان میں ادھورہ چھوڑ کر ادھورہ چھوڑ کر قاتب وحی ہونا نبی کے خطوط کا لکھنا نبی کا اعتماد کون کون سی نبوت کی دعائیں کے لیے 163 احادیث کے راوی نبی کے اعتماد ہے محب نبی بھی ہے محبوب نبی بھی ہے سب کو شارٹ کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے چونکہ ایک مجلس میں ساری باتیں نہیں اقتصار کے ساتھ تیسری طرف چلنے لگا حضرت معاویہ پہ جو اتراز ہوتا ہے تو تھوڑی سی توجہ سے بات سمجھیں جب فضائل ہوں جتنا مرضی بیاناتوں فضائل دو باتیں سنا کے ساری بات پہ پانی پھیر دیا جاتا ہے پہلی بات وہ جی یہ تو یزید کے باپ ہیں یزید کے اس بات کو کر کے پیچھے والے سارے فضائل ختم دوسری وجہ وہ تو تلوار لے کر مولا علی کے خلاف میدان میں اترے ہیں یہ بات بیان کر کے پیچھے والی ساری باتوں کو حضرت انہی دو کو سامنے لائے جاتا ہے جبکہ یہ دونوں باتیں آپ کے حق میں تنقیز کا ذریعہ نہیں ہیں تنقیز کا ذریعہ نہیں ہیں یزید کا باپ ہونا آپ کے حق میں تنقیز کا ذریعہ ہے وہ فاسق تھا فاجر تھا اس لیے تو بھائی قرآن کو دیکھو اللہ کا پیغمبر نو ہے سکا بیٹا کنعان کافر ہو گیا نبی کی بات نہیں ماننی اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں یا بنیر کم معنا وَلَا تَكُمَّعِ الْكَافِرِينَ میرے بیڑے میں آجا کافروں کا ساتھ نہ دے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سعاوی الہ جبل یعسیمونی من الما میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گی اللہ کا پیغمبر بھلا رہا ہے وہ انکار کر رہا ہے اسی دوران قرآن کہتا ہے باروان سپارا چوتھا رکو پڑ رہا ہوں قرآن کہتا ہے حَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ نبی کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا نبی کا ساتھ نہیں دیا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ عَنْدَكَ مُلْحَاكِمِينَ یا اللہ یہ میرا بیٹا میری آل میں سے اور تُو نے وعدہ کیا نو تجھے بچاؤں گا تیری آل کو بچاؤں گا اللہ کی طرف سے جواب آیا یا نو انہو لئیس من اہلک خبردار میرے پیغمبر نو یہ تیری آل نہیں ہے نبی کا بیٹا تھا کہ بھولو بھئی تھا یا نہیں اطراز نہ کرنا جو آپ نے ذہن بنایا ہوئے ہیں اس بات پہ نہ سوچنا قرآن کئی ذابطے میں سوچو اصل مسئلہ یہ ہے ہم نے جو ایک ذہن بنا لیا ہم اسے ہٹنے کے لئے تیار نہیں قرآن سامنے آئے ہم کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں اگر ہماری پرانی سوچ کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اپنی سوچ کو چھوڑو اللہ کی سوچ کو ترجیح دو قرآن پہ آؤ سکا بیٹا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے لئیس من اہلک یہ تری آل وجہ انہو عمل غیر صالح اس کا عقیدہ اس کا عمل نبی تیرے جیسا نہیں معلوم و آل میں آتا ہی وہ ہے جو نبی کی تابع داری میں آئے جو نبی کی تیبا میں آئے قرآن نے فیصلہ اب سکا بیٹا کافر ہے تو کیا حضرت نو پہ اتراز ہوگا نو پہ تبرہ ہوگا کونگو اس کا بیٹا کافر تھا یزید فاسق فاجر ہے ہم مانتے ہیں ہمارے علماء نے کہا دنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم اسے رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے بھائی ہم اسے علیہ السلام یا رضی اللہ نہیں قانتے ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں فاسق و فاجر ہے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہماری کل بھی محبتیں حسین ابن علی سے تھی آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی یزید کو سیڑھی بنا کر حضرت معاویہ کی طرف جائے بیٹا فاسق فاجر ہے حضرت معاویہ پہ تبرہ ہو بیٹا فاسق فاجر ہے حضرت معاویہ کو علی آزبیلہ کافر کہا جائے بیٹا معاویہ بیٹا حضرت معاویہ کہے اس ویسے حضرت معاویہ پہ علی آزبیلہ علی آزبیلہ آئے آتے ہوئے میں نے جب کتابیں اٹھائیں لابریٹی سے مطالعہ کیا تو مجھے کتاب میں وہ لفظ نظر آئے کہ نماز کے بعد کہا جائے چار صحابہ کا نام لے کر اور چار صحابہ عورتوں کا نام لے کر اللہم ملعن عبا بکری و عمر و عثمان و معاویہ اللہ ان چاروں پہ لانت بھی چار چار عورتوں کا نام لے کر حتی عائشہ کا حتی حفظہ کا ہند کا ام الحکم کا یہ غلط ہے یزید کی طرف جاؤ فاسی فاجر کو مجھے ایک شخص کہتا ہے جی تُسی بڑے یزیدہ نام لے گئے بڑے کوڑے ہو جاندے ہو میں نے کہا ہوتا ہوں کہتا ہے کیوں میں نے کہا تیرے سامنے کوئی تیرے بچے کو زبا کر دے لاکھ دفعہ تُس سے معافی مانگے تیرے دل میں رحم آئے گا کہتا ہے نہیں تو میں نے کہا جس نے نبی کی کلی کو مسئلہ ہو نبی کے پھول کو مسئلہ ہو ہم اسے عزت سے لیں یہ نہیں ہو سکتا ہاں البتہ حضرت امیر معاویہ صحابی اس کا عمل ان کے ساتھ ان کا عمل ان کے ساتھ دوسری وجہ حضرت علی کے ساتھ میدان میں آئے اصل وجہ کیا بنے گا بوزو بہت لمبا ہے ایک اصولی بات کرنے لگا ایک اصولی بات کرنے لگا سیدہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت کے بعد وہ بلوائی وہ صحبائی جنہیں حضرت عثمان کا چالیس دن پانی بند کیا حضرت عثمانِ غنی پہ وہ مسجد کا دروازہ بند جس کی زمین خرید کے وقف کرنے والا بھی عثمانِ غنی تھا وہ پانی بند بیرے رومہ کا جس کو اپنی جیب سے وقف کرنے والے بھی حضرت عثمانِ غنی تھے ان کی شہادت کے بعد جنہوں نے ان کو مظلومانہ دردمندانہ انداز میں شہید کیا اول انہیں حضرت علی کے ہاتھیں بیعت کرتے حضرت عثمان چونکہ بنو مئیہ سے تھی حضرت عثمانِ غنی کا سب زیادہ صاحب زیادہ وہ شام میں حضرت عثمانِ غنی کے پاس پہنچا ابو کے کساس کا مطالبہ کرتا حضرت علی نے جب صحابہ اکرام نے بیعت شروع کی آس پاس پیغامِ بیعت بیجا تو شام میں بھی پہنچا اس وقت حضرت عثمانِ غنیہ شام کے گورنر تھی حضرت عمر کے زمانے سے چلتے آ رہے تھے اور حضرت عمر عام بندے اور گورنر نہیں بناتے تھے بڑی کڑی شرائط پھر بڑی لمبا موضوع نکل جائے گا بڑی کڑی سخت شرائط حضرت عمر کا انتخاب کوئی عام نہیں ہوتا تھا عمر کی زبان پہ قرآن بولتا تھا عمر کی زبان پہ وحی بولتی ان کا انتخاب انتخابِ خداوندی کہنواتا تھا پھر حضرت معاویہ کے کارناموں کی وجہتے تو عثمانِ غنی کے زمانے سے بھی گورنر چلتی آ رہے تھے سب سے پہلے بحری بیڑا جو سمندر میں بنا کر جزیروں پر بھی اسلام کا پرچم لہرائیا وہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا نام حضرت امیر معاویہ آپ نے عمر سے اجازت لی تھی انہیں نہ دی ہے اسمان سے لی انہیں دے دی فریقہ کے جزیروں کو کٹا جنگلوں کو کٹا یہ تو معاویہ ہی کا دور تھا جس سے اقبابی نافے فتح کرتے کرتے فریقہ تک پہنچے اب وہاں گئے تو آگے کالا پانی اور جنگل ہے لوگوں نے کہا جی آگے کوئی بندہ جا کے زیندہ واپس نہیں آسکتا حضرت واپس آجو فرمائے نہیں صحابہ اکرام جو ساتھ تھے دس ہزار کا لشکر تھا ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دعا کی اے اللہ تو گواہ ہو جا تیرے نبی کا کلمہ لے کر یہاں تک پہنچے حضرت معاویہ کا لشکر پھر وہاں کھڑے ہو کے جنگل کے دریندوں کو خطاب کی تاریخ تو اٹھاؤ پڑھو تو سہی تھوڑی سی بات کر کے ساری زندگی پہ پانی جنگل کے دریندوں کو خطاب کر کے فوج معاویہ کہا اے جنگل کے دریندوں شیروں بھیڑیوں جانوروں ہم حضور کے صحابہ ہیں یہاں دین کی دعوت لے کر آئے ہیں جنگل کو خالی کر دو بڑے جانور سے لے کر چھوٹے جانور تک اپنی پشتوں پہ اپنے بچوں کو لاد کے جنگل کو خالی کر دو اس وقت کے دریندوں نے بھی صحابہ کہہ آ کیا یہ پیغمبر کے صحابہ کی آواز ہے جنگل خالی ہوا ہاتھ اکبہ بن نافع کو حکم سے جزیروں کو جنگل کے درختوں کاٹا گیا وہاں جا کے کسیریا نامی شہر عباد ہوا وہاں مسجد بنی وہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں ہزاروں سال بیٹ گئے موزی جانور تو کیا چھوٹے جانور کو بھی ہم نے جنگل میں نہیں دیکھے فتح کرتے کرتے آگے پہنچے زمین ختم ہوگی کالا پانی شروع ہو گیا ہاتھ اکبہ بن نافع ہاتھ معاویہ کا دور سنا رہا اپنے گھوڑے کے پاؤں کو پانی میں ڈال دیا اور اندر والے آگے والے پہنچے ڈال کے کہا اللہم شہد اللہم شہد لولا حاز البحر لما زید اے اللہ زمین ختم ہو گئی محمد کے صحابہ کا جذبہ اب بھی جوان ہے ہم ختم نہیں ہوئے اللہ زمین آگے ہوتی آگے بھی جاتے یہ دور معاویہ کی بات کر رہا پورتگار سلے کا چین تک نصف زمین سے زائد رقبے پر آپ نے اسلامی پر چمبرند کیا اس وقت کی عبادی ایک کروڑ بیس لاکھ مربع میل تھی اور حضور کی نبوت کے مقاسد میں سے ایک مقصد یہ تھا لیوزہی رہو الاددینی کلی نبی کے دین کو دنیا پہ غالب کرتے اب غالب تب تھا جب آدھے سے زیادہ ہو ایک کروڑ بیس لاکھ کا آدھا بنتا ہے ساٹھ لاکھ اور تمیر معاویہ نے چونسٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند کیا اصل وجہ یہ جو فتوحات ہوئیں وہ بھڑک تھی اٹھی جو نکل آئے تو پھر سید امیر معاویہ نے حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا حضرت بیعت ضرور کرتے ہیں پہلے آپ اپنی صفوں سے حضرت عثمان کے قاتل نکالو پہلے قساس ہو پھر بیعت ہو حضرت علی کا موقف کیا تھا نہیں معاویہ ابھی حالات بہت سا فتنہ پرداس تو پہلے فتنے میں پہلے ہم بیعت کرتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم آپس تھی صفوں کو مضبوط کریں پھر دشمن کو نکالو گا اصل میں تیسرا گروہ تھا جو کام کر رہا تھا دونوں کہ دونوں میں اتحاد نہ ہو یہ بات پھیلتی پھیلتی آگے چلی دونوں کی جو آمنے سامنے آئے اب یہاں سوال ہوگا جب لڑائی ہوئی ہے تو پھر محبت تو نہ ہوئی پھر تو دشمنی ہوئی تو قرآن کریم نے اس کی مثال دی ہے ایک دفعہ لڑائی ہوتی ہے آپس میں کسی عناد کی وجہ سے اور کبھی لڑائی ہوتی ہے عناد نہیں ہوتا بغض نہیں ہوتا کفر کی لڑائی نہیں ہوتی غلط فہمی اور تیسرے گروہ کے مفاد پرستی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم تور پہ گئے حارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کے گئے پیچھے قوم کا خیال کرنا سامری نے کام کیا قوم کو بچھڑے کی پوجہ پہ لگا دیا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے حارون علیہ السلام کو کیا قرآن کیا کہتے ہیں سر کے داڑی کے بالوں سے پکڑا سر کو کھینچا سولما سی بارہ پڑا حتی موسیٰ نے جھوڑا اور حارون کہنے لگے یا بنا اممہ اے میری ماں دیا پترہ یا بنا اممہ یہ نہیں کہا میرا بھائی ماں دیا پترہ کیوں ماں کے لفظ میں ہی پیار ہے اور میرے بھائی میری ماں کے بیٹے لا تاخذ بلیہیتی والا بھی راسی میری داڑی کے بالوں کو نہ کھینچو مجھے نہ مروڑو مجھے نہ گسیٹو میں نے تو بہت کوشش کی یہ چھامری کے پیچھے چل پڑے اب دیکھو بھائی بھائی ہیں کیا یہ کفر اسلام کی لڑائی بولے بھائی اس حالت میں بھی رحمت باقی ہے اس حالت میں بھی پیار باقی ہے یہ نزاد چلتا چلتا جب آگے بڑا سن اکتالیس ہجری چالیس ہجری چالیس ہجری رمضان جب صحابہ اکرام میں یہ فیصلہ ہوا کہ شام اور شام کی علاقے معاویہ کی عراق اور عراق کے علاقے حضرت علی بالکہ میں سٹاب کر رہا ہوں اور کنارے لگا رہا ہوں لبے لباب ہے اس کو ذرا سمجھنا صلاح ہو گئی جب صلاح ہوئی اب جو بلوائی اور خارجی لوگ تھے علی آزباللہ خارجی جو حضرت علی کا نام سننا پسند نہیں کرتے ماذا اللہ انہیں نعرہ لگایا معوذ بلانی الحکم اللہ علی اللہ کہ علی کا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے اور اس وقت برس ریام انہوں نے کہا سو وعدہ کاللہ وجہ علی اللہ تیرے چیرے کو نعوذ بللہ سیاہ کرے اس خارجیوں کے نعرے کے جواب میں ہم اہل سنت کہتے ہیں کرم اللہ وجہ سیاہ نہیں علی اللہ تیرے چیرے کو چمکتا دھمکتا بنا رہے یہ اس نعرے کا جواب ہے کرم اللہ وجہ اس لئے دویگر صحابہ کے لئے رضی اللہ ان کے لئے کرم اللہ ہم طور پر بولا جاتے ہیں اب جب یہ فیصلہ ہوا اب جو شرارتی لوگ تھے ان کو فکر ہو گئی کام تو خراب ہو گئے زیر گالے اب تیز را بندہ ہو تو پہ جان دے نا بھی اب دونوں کٹھے بیٹھیں گے تو میں نے ننگا ہو جانا برق بن عبداللہ عمر بن بکر عبدالرحمن بن ملجم یہ تین خارجی حرم میں گئے انہیں کب ایک ہی حال ہے ایدھر سے علی کو منعوذ بلہ شہید کر دیا جائے ادھر سے معاویہ کو شہید کر دیا ہم بچ شکتے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا عبدالرحمن بن ملجم بدبخت نے کہا حضرت علی کو شہید کرنا میرے زیر وہ کوفہ میں پہنچا آپ رمضان مبارک سہری کا وقت ہے جمعہ کا دین ہے نماز کی تیاری کے لئےوں کو بلا رہی اس حالت میں آپ کے اوپر وار کیا گیا حضرت علی زخمی ہوئے تین دن کے بعد اللہ کو پیارے شہید ہو گئے ٹھیک اسی تاریخ کو برق بن عبداللہ ادھر گیا شام مہت معاویہ پہ حملہ کیا سوریم پہ حملہ ہوا خنجر زہر کے اندر اس کو پلان لگائی ہوئی تھی آپ بچگے شہید نہیں ہوئے لیکن زخمی ہوئے دشمن نے یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہا ان لوگوں نے جلدی بھی نیکہ حضرت علی شہید ہو گئے حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر چھے ماہ گزرے تو حضرت حسن کو اکسایا گیا تو اجو رکھنا بھائی خدارہ تو اجو رکھنا حضرت حسن کو اکسایا گیا معاویہ تو آپ کے والے سے جنگ کی اور آپ ان سے کچھ نمٹی نہیں دیں عراق کے بہت بڑے محل مدائن میں جمع ہوئے حضرت حسن نے جب سب کو جمع کیا اتنا بڑا لشکر موردکی لکھتے ہیں کہ وہ سلاب کی طرح تھا حضرت معاویہ کے درستے والا نام آتا ہے خالی پیج نیچے دستخط بھائی حسن بہت ہو گیا آپس کی خانہ جنگی سے آؤ ایک ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں اور آپ کی جتنی شرائط ہیں بین سنیں بین دیکھیں معاویہ نے ماننی اور نیچے دستخط کر دی حضرت حسن نے سب کو جمع کر کے کہا عراقیوں کوفیوں لوگوں تم نے میرے ہاتھ پہ اس لیے بیعت کی ہے کہ میری بات مانوں گے کہا جی مانیں گے کہا جس سے صلاح کروں کرو گے کہا کریں گے جس سے توڑوں توڑوں گے کہا توڑیں گے حضرت حسن نے اعلان کیا سنو پھر اگر خلافت معاویہ کا حق تھا تو میں نے دے دی اگر میرا حق تھا تب بھی دے دی میں معاویہ سے صلاح کا اعلان کرتا ہوں اب میں آپ سے دس بدستہ سوال کرتا ہوں مجھے آپ بتائیں آج کا پرو فیسر آج کا خطیب آج کا مولوی آج کا زاکر یا آج کا کوئی شخص وہ حضرت تعلی کو زیادہ سمجھتا ہے یا سکا بیٹا حسن اور حسین زیادہ سمجھتا ہے بولو بولو حمد کریں ایک سو سکا بیٹا ممبر حضرت علی کا مسجد حضرت علی کی محراب حضرت علی کا حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے حسن ہاتھ پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دیں کھڑے ہوئے فبایا علا یدی معاویہ ہاتھ پہ بیعت کی پھر کہا کم یا حسین حسین اٹھو حضرت حسین اٹھے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی حضرت سعاد اٹھے بیعت کی اس سال اکتالیس ہجری کو اٹھاؤ تاریخ کو عام الاجتماع کٹھوالا سال کہا جاتا ہے ایک بھی مجمع میں نہیں تھا جس میں شہزادوں کی مخالفت کی ہو جو دنیا کے شہزادوں کے سردار بھی ہیں جنتی شہزادوں کے سردار بھی ہیں پھر ہر سال حضرت معاویہ سے ملاقات ہوتی آنا جانا ہوتا سلانہ تین لاکھ کبھی چار لاکھ کبھی دس لاکھ وہ فی روایتنا بیس لاکھ حدیعہ حضرت معاویہ سے وصول کیا جاتا حضرت علی کررم اللہ وجہ آلِ رسول کی نظر میں کیا ہے حضرت حسن نے بیعت کی تو رسول اللہ کی وہ پشین گوئی پوری ہوئی جب بچپن میں میرے نبی نے شہزادے کو دائیں قدب بٹھایا حسین کو ادھر بٹھایا دائیں بائیں بٹھا کے کہا لوگو اس میرے شہزادے حسن کو جانتے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جتنا ہم حضرت حسین کا ذکر کرتے ہیں اتنا حضرت حسن کا ذکر نہیں افسوس ہے اگر آپ نراز نہ ہو تو ایک بات کہہ دوں داروی لگند ہے نا لے کر کوئی دار نہیں کیونکہ میں حق سمجھے کہہ رہا حضرت حسین کے پاس بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں جو حسین کو ملی تو حسن کو بھی ملی بلکہ حضرت حسن کے پاس کہ پاس ایک سال پہلے آئیں مسرحت حسین نبی کے نواسے ہیں تو حسن بھی پیار سے کہہ دیں یقین جانے دل تھر جاتا ہے ان دونوں کا نام لیتے ہیں حسین نواسے ہیں تو حسن بھی حسین ایک سال بعد میں حسن ایک سال تو پھر ان کا ذکر کیوں نہیں اگر حسن قرآن حسین قرآن کے کاری تو حسن بھی قرآن کے کاری حسین علی کے بیٹے حسن بھی علی کے بیٹے حسین فاطمہ کے نورِ نظر حسن بھی نورِ نظر کیا وجہ ہے جو فضیلت ادھر ہے وہ ادھر بھی ہے ان کا ذکر ہو ان کا ذکر نہ ہو بہت سی فضیلتیں ایسی ہیں جو حضرت حسن کے پاس آئیں حضرت حسین کے پاس نہیں آئیں خلافت خلافت حضرت حسن کو ملی حضرت حسین کو نہیں ملی حضرت علی کا جنازہ پڑھانے کا موقع آیا حسین مقتدی تھے حسن امام تھے اللہ کے نبی نے کہا سیدہ شبابی اہل الجنہ جنتی دونوں سردار ہیں لیکن دنیا میں جس کی ہاتھ پہ بیعت ہو کے خلافت ملی یہ سرداری حضرت حسن کو ملی حسین نیچے والے دھڑ میں چال میں دھاڑ میں نبی کے مشابہ تھے حسن اوپر والے جسم میں نبی کے مشابہ تھے حسین کی چال نبی جیسی اور حسن کی زبان نبی جیسی حسین کی چال نبی جیسی حسن کی گفتار نبی جیسی صرف اس لیے شاید اس لیے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلاح کا اعلان کیا تھا اس وقت کی سزا دے رہے ہو تب سے ان کا ذکر کام ہے تو وجہ یہ ہے حضرت علی کی وسیعت بھی تھی اور رسول اللہ کی پشنگوئی بھی تھی اس نے پورا ہونا تھا سچا ہونا تھا میرے نبی نے کیا کہا یہ میرا بیٹا سردار ہوگا چلے یہ حدیث پڑھتا ہوں ترجمہ نہیں کال کو یہ نہ کہنا ہے ابھی تریخ دیگلہ کر گیا ہے ابنی حازہ سید لعل اللہ لعل اللہ لوگو یہ میرا سردار ہے بیٹا سردار ہوگا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یسلیحا صلاح کروائے گا کس میں بین فیعتین عظیمتین من المسلمین مسلمانوں کی دو جماعتوں کے در جملے کس کے ہیں بولے بولے اللہ کے پیارے نبی گیا کس کے نبی کے جملے یہ صلاح کروائے گا تو صلاح کب ہوتی ہے بولو بھئی جب پہلے لڑائی ہو تو یہ ہونا ہی تھا قیامت کی نشانی تھی پوری ہونی تھی آپ اس کو اتراز کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اسلام کے ایک مسئلے کی تکمیل ہوئی نبی کے زمانے میں ہوتی تو زمانے لوگوں نے عیسائیوں نے مرزئیوں نے اتراز کرنا تھا یہودیوں نے لیا نبی دے شگیلتے آپس سے لڑ گئے نبی دے ہوندیاں لڑ گئے نبی بھی نہ ہوتے صحابہ بھی نہ ہوتے بعدوارے لڑتے تو ان کے اوپر مومن ہونے کی گرنٹی کون دیتا قرآن کہتے ہے جس وقت مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں اس وقت ان میں صلح کروا اس آیت پر عمل کب ہوتا ایک ہی صورت بجتی تھی حضور نہ ہوتے صحابہ کی جانگ ہوتی امت کو مسئلہ مل جاتا کہ یہ اگر تیسرا گروہ آ جائے اس کے باوجود ان کی محبتیں ایک دوسرے سے جدان نہیں ہوتی این لڑائی کے دنوں میں شاہ روم روم کا بادشاہ لشکر لے کے قریب آیا ہتھ مواویہ کو پیغام بھیجا ماں حضرت کے ساتھ وقت لے رہا ہوں تاکہ بات کنارے پہ لگا حضرت نے راض نہیں ہو رہے میں بات کنارے لگا جزاکر آپ نے ہی تیری محنت کی فائدہ تو ہو نا رومی بادشاہ نے کہا پتا چلا ہے مواویہ تیرے ساتھ علی جانگ کر رہا ہے میں لشکر لے کر آئے اس وقت کی سوپر پاور تھی اشارہ کرو اپنی فوجوں کو آپ کے ساتھ لگاؤں اور علی کی فوج کے پرکشے اڑا دوں جواب سنیں قاتب وحی کا فرمایا لَا اِلَّمْ تَنْتَحِي وَتَرْجْعِي لَا بِلْعَادِكِ يَا قَلْبَ الرُّوم اے روم کے کتے يَا لَعِيم ایک جگہ تے ملعون اور لانتی اے روم کے کتے میرا علی کا معاملہ یہ کوئی کفر کی لڑائی نہیں یہ کوئی نفاق کی لڑائی نہیں یہ تو ہماری رائے کا اختلاف پڑ گیا میں کہتا تھا کہ ساس پہلے ہو علی کہتے تھے بیت پہلے ہو ہماری آپس میں جنگ کفر کی نہیں اے روم کے کتے لَا اِلَّمْ تَنْتَحِي وَتَرْجْعِي لَا بِلَادِكِ اگر تو باز نہ آیا اور اپنی فوجوں کو لے کر پیچھے نہ گیا تو یاد رکھ اپنے بھائی علی کے قدموں میں بیٹھ کے تیرے خلاح جو کمان سے پہلا تیر نکالے گا وہ موسفیان کا بے تعمیر معاویہ ہو تم کہتے ہو دشمنی ہے حرد معاویہ کا جواب سن کے پاپائے روم میں لغز و شاگی پیچھے چلا گیا کہنے لگا نئی پائیتِ حجیوی پر آ پر آ رہا وہ پیچھے چلا گیا ادھر حرد علی سے پوچھا گیا آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں قربو لسنات میری نہیں روافیز کی کتاب اس میں لکھا ہے امام جعفر سادی امام جعفر اپنے والد امام باقی سے روایت کرتے ہیں میں قربو لسنات کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں جعفر ان ابیہی انہ علیہ السلام کانا یقول لی اہل حربی ہی حرد علی کررم اللہ وجہا رے بھائی میں کسی مولانا کی بات نہیں کر رہا کسی تنظیم کسی مفسر کی بات نہیں کر رہا امام محمد باقی کی بات کر رہا ہوں جو پانچوے نمبر کا امام مانا جاتا ہے جسے امام معصوم مانا جاتا ہے جن کے قول و قرار کو تم وحی کی طرح سچا مانتے ہو حرد علی کی بات کرتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ جو جنگ کی ہے لَمْ يَكُنْ اَحَدَمْ مِنْ اَحْلِ حَرْبِهِ إِلَى الشِّرْكِ وَلَا إِلَى النِّفَاقِ جو زیادتی کے معنی میں آتی ہے کہا گیا آرڈر کیا کرتے ہو وہ تو کہاں جائیں گے فرمائے وہ بھی جنتی جو ادھر مارے گے آپ کے لئے فرمائے ہمارے مارے گے یہ بھی جنتی قَتْلَانَ وَقَتْلَاهُمْ بِلْ جنتی وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی پھر جنگ اگر کافر سے ہو تو مالِ غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے کوئی مالِ غنیمت نہیں ہوا بلکہ حضرت علی کی حوصلہ افسائی عبوسط ظرفی دیکھو آپ نے اپنوں کے جنازے بھی پڑھائے حضرت معاویہ کی فوج کے والوں کے جنازے بھی پڑھائے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھائی بھائی ہم کہہ رہے ہیں دشمن مولا علی فرما رہے ہیں بھائی بھائی ہم کہہ رہے ہیں دشمن امام باکر کہہ رہے ہیں بھائی بھائی ہم کہہ رہے ہیں دشمن وہ جنگیں ہماری طرح کی لڑائیاں نہیں تھی جو ہم لڑتے ہیں میں تیرے نہ مرن جین مقالعہ اگر محس لڑائی کی بنات پہ حت معاویہ پہ تبرہ یا حت معاویہ کے ایمان پہ انعوذ بلہ شاک ہے تو میری نہیں مناقی میں لکھا ہے روافز کی کتاب میں حضرت علی کے سکے بھائی حضرت عقیل حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل بن ابی طالب اس مسئلہ میں حضرت علی سے اختلاف کر کے حضرت معاویہ کے لشکر میں مل گئے معاویہ کی طرفتاری میں حضرت علی کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے ادھر کیا کہیں گے چونکہ یہ لڑائی کفر کی تھی عنات کی تھی بغز کی تھی ایک حادثہ سانیہ تھا رائے کا اختلاف تھا بعد میں سولہ ہوگی کٹھو گے یہی وجہ تھی تیرے اور میرے نظروں میں وہ تاریخ کے اوراک ہیں جو 132 ہجری میں تاریخ لکھی گی میں نے شروع میں وعدہ کیا تھا آپ کو بتاؤں گا تاریخ پہ اعتماد کیوں 132 ہجری سے پہلے تاریخ کا ایک لفظ بھی نہیں اور یہ وہ وقت تھا جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی بنو عباس کی شروع ہوئی ابو العباس السفہ نامی پہلا گورن تاریخ آغاز ہوا اور سن 211 ہجری میں سرکاری سطح پہلان ہوا خبردار کسی نے بنو امیہ کے کارنامے کو بیان کیا خبردار کسی نے فلان شخصیت کی بات کی زہر بات کہ ایک حکومت ختم ہو کے نہیں آتی ہے تو نہیں کبھی پچھلوں کے کارنامے بیان نہیں کرتی پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے کینون لیگ اپنے جرسوں ان کے کارنامے بیان کرے کبھی نہیں ہوں بھی تو اس کو چھپایا جاتا ہے کچھ اسی طرح کا حال اس وقت ہویا چونکہ وقت کی حکومت ان کے خلاف تھی نبنو عباسیہ کا دورش ہوا اب موررخین کلم اٹھائے اور سرکاری سطح پہ حضرت علی کے افضل الخلائق ہونے کا اعلان کیا گیا کبھو بکر افضل الخلائق نہیں ہے بعد الانبیاء وہ حضرت علی ہیں ہم موررخین نے ان بنو عمیہ کے خلاف تاریخ لکھی ان کے کارناموں کو دوسرے رنگ میں بیان کیا گیا تاکہ وقت کی حکومت سے ہمیں عہدے ملے اس لئے ہم کہتے ہیں تاریخ پہ اعتماد نہ کرو تاریخ زنی ہے قرآن یقینی ہے تاریخ میں جھوٹ ہو سکتا ہے قرآن میں جھوٹ نہیں ہو سکتا تاریخ کی بات بدل سکتی ہے قرآن کی بات نہیں بدلتی آخری نصیحت کروں گا حضرت حسن کو دیکھو حضرت حسین کو دیکھو انہیں فرما اِنَّا قَدْ بَایَانَا وَآَحَدَنَا وَلَا سَبِيلَ اِلَا نَقْزِبَيَاتِنَا ہم جب کسی کو حق کہ کر اس کے ہاتھ کے بیعت کر لیں کٹ سکتے ہیں بیعت کو توڑ نہیں سکتے حسین جیسے سردار بہتر شہید ہوگے لیکن ابن زیاد کو فاسق سمجھا تھا غلط سمجھا تھا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیئے غیرت حسین کی بات ہے معاویہ کو حق سمجھا تھا تو بیعت کی ہے نا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جب وہ انہیں امام مار رہے ہیں ہمیں تمہیں کیا جھگڑا ہے باقی ہم کبھی بھی حضرت معاویہ اور حضرت علی کا تقابل کر کے حضرت معاویہ کو حضرت علی سے افضل کہنا تو برکنار دور کی بات حضرت علی کے ہم برابر بھی نہیں مانتے ستاروں میں چمک ہارے کی کسی کی چمک زیادہ کسی کی کم ابو بکر عمر عثمان کے بعد اس کائنات میں سب سے عالی مقام حضرت علی کررم اللہ وجہ کا ہم حضرت معاویہ کو حضرت علی پہ ترجیح نہیں دیتے برابر بھی نہیں کرتے صرف اتنا کہتے ہیں وہ نبی کے صحابی حضرت معاویہ صحابی اور صحابی پہ تبررہ جائیں صحابی پہ تنقید جائز آئیں تو کوشش کریں تاریخ کی بجائے قرآن پہ اعتماد کریں آج فتنے کا زمانہ ہے اللہ کے نبی نے تصویر سے مثال دی جب دانہ ٹوٹ جاتے ہیں دھاگا تو دانے پہ دانے گرتے ہیں مسلسل یوں فتنوں پہ فتنے آئیں گے تو فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں لہٰذا ایک حل ہے قرآن و سنت سے جھوڑیں بظاہر دیکھنے میں ہمیں کوئی شکل و صورت میں کیسا کیوں نہ ہو جو قرآن و سنت کے اعتماد سے ہمیں ہٹاتا ہے ہمیں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے آج اسلامی تاریخ میں رجب کی دن کو بائیس تاریخ ہے اس بائیس تاریخ کو یہ آدھی دنیا سے زیادہ پر حضور کا کلمہ بلند کرنے والی شخصیت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے دشمن معاویہ کی طرف سے کئی صدیوں سے کونڈوں کی رسم جاری ہے اور نام کیا دیا جاتا ہے حضرت امام جعفر کے کونڈے یاد رکھیں آل سنت ہی نہیں روافظ کی کتب میں بھی موجود ہے رجب کے مہینہ میں حضرت امام جعفر کی نہ ولادت ہے نہ وفات ہے نہ زندگی میں آنا نہ زندگی سے جانا وجہ کیا ہے وہ حضرت معاویہ کے دنیا سے جانے کی خوشی میں کونڈے بگائے جاتے کونڈے پکانا کونڈے کھانا کونڈے کھلانا کونڈوں کی رسک میں جانا یہ ایک صحابی کے بغز کو جنم دیتا ہے اللہ نہ کرے کل قیامت کو اگر ہمارا گریبان پکڑا گیا یہ میرے صحابہ کے بغز میں آیا ہے حضور نے مو موڑ لیا تو اللہ کی قسم کہیں بھی پناہ نہیں ملی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا تین دفعہ نبی نے کہا حضور کے سامنے جنازہ لائیا گیا رحمت اللہ العالمین ہے ترمزی میں حدیث آتی ہے پڑھانے لگے صفحیں بن گئی حضور نے کہا اٹھالو میں نہیں پڑھاتا یا حضور اللہ آپ نے انکار کر دیا آپ نے فرما یہ میرے صحابی عثمان کے بارے میں دل میں بغز رکھتا ہے جو میرے صحابی کا بغز رکھے محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا آپ نے جو اتنے فضائل سنے ہیں کیا اس شخصیت کے دنیا سے جانے کی خوشی میں ہم حلوے پوریاں بنائیں اور ہمارے پاس عمل کیا ہے یار اگر ان کا بغز دنیا سے لے کے جائیں یقیناً اہل سنت میں سے کوئی اگر اس میں شریک ہے تو بھول سے شریک ہے اس کو بچارے کو مسئلے کا پتہ نہیں تو آج سے مسئلہ یاد رکھیں نام حضرت امام جعفر کا ہے حقیقت محضرت معاویہ کے بارے میں دل میں بغز وہ خوب سے باطن کا اظہار کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی رہے گی کونڈے کی رسمیں شامل نہیں ہوں کون کون وعدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ کھڑا گئے اے اللہ تُجھ سب کے جذبے کو قبول فرمائے نہ کونڈے کریں گے نہ کونڈے کھلائیں گے نہ کونڈوں کی مجلس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ اور دوسری آخری گزارش آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس قدر آپ کی تنگ تنگلیاں ہیں میں جب بھی احتام بول جاتا ہوں اس ترمیان کی مسجد میں حضرت نے وہ کام مولانا زفر صاحب نے شروع کر لیا جو بڑے بڑے مدارس میں شروع ہے کتنی حضرت بچیاں پارا گو رہی ہیں مولانا اللہ وقہو الحمدللہ الحمدللہ